بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کی معاشیت کا اندازہ اس ملک کی جی ٹی پی سے لگایا جا سکتا ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی کل جی ٹی پی دو سو اسی میلین ڈالرز ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جی ٹی پی کے حساب سے پاکستان کے دس امیر ترین شہروں کے بارے میں بتائیں گے جو خاص طور پر پاکستان کی ترقی میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دوربین ٹی وی سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں نمبر دس پر اسلام آباد آتا ہے جو پاکستان کا درحل حکومت اور نوہ بڑا شہر ہے اس شہر کی جغرافیا کو دیکھتے ہوئے 1967 میں اسے پاکستان کا درحل حکومت پنایا گیا تھا یہ شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اگر ہم اسلام آباد کی جی ٹی پی کی بات کریں تو اس کی کل جی ٹی پی تین اشاریہ زیرو چار میلین ڈالرز ہے نمبر نو پر راولپنڈی آتا ہے دوستو راولپنڈی پاکستان کے صوبے پنجاب میں اسلام آباد کے بلکل ساتھ ہی واقعہ ہے یہ شہر آبادی کی لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے راولپنڈی پاکستان کا بڑا شوشل اور اکنومیکل حب بھی ہے اس شہر میں بہت سی اوئل ریفائنریز ٹیکسٹائل میلز آئرن میلز اور گیس پروسیسنگ یونٹس بھی ہیں راولپنڈی کی کل جی ٹی پی تین اشاریہ نو شہ میلین ڈالرز ہے نمبر آٹھ پر کوئٹہ آتا ہے جو پاکستان کے بڑے صوبے صوبے پلوچستان کا درحل حکومت بھی ہے یہ پاکستان کا دسویں بڑا شہر ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں حض سے زیادہ گرمی پڑتی ہے لیکن دسمبر اور جنوری میں یہاں کا درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے کوئٹہ پاکستان کا آٹھوں امیر ترین شہر ہے جس کی کل جی ٹی پی چار میلین ڈالرز ہے نمبر سات پر پشاور آتا ہے جو پاکستان کے صوبہ صوبہ خیبر پختومخواہ کا دارحل حکومت اور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے پشاور میں بننے والی پشاوری چپل کو پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے پشاور شہر کی کل جی ٹی پی چھ میلین ڈالرز ہے نمبر چھ پر ملتان آتا ہے جو ایک قدیمی شہر ہے یہ شہر جنوبی پنجاب میں موجود ہے جسے اولیاء اکرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا پانچوں بڑا شہر ہے ملتان شہر کی کل جی ٹی پی چھ اشار یا پانچ میلین ڈالرز ہے نمبر پانچ پر گجرانوالا شہر آتا ہے جسے پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے گجرانوالا پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر بھی ہے جہاں بہت سی چھوٹی بڑی سنتیں موجود ہیں گجرانوالا کی کل جی ٹی پی بارہ میلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان کی کل جی ٹی پی کا پانچ فیصد بنتی ہے نمبر چار پر سیالکوٹ آتھ ہے یہ بھی صبح پنجاب کا شہر ہے سیالکوٹ پاکستان کا تیرہاں بڑا شہر ہے یہ ایک سنتی شہر ہے جو کہ فٹبال بنانے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے فیفا ورڈ کپ کے ساتھ ساتھ دنیا کی پچھون فیصد فٹبال بھی سیالکوٹ ہی بناتا ہے سیالکوٹ کی کل جی ٹی پی تیرہ میلین ڈالرز ہے نمبر تین پر فیصل آباد شہر آتا ہے دوستو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ ایک سنتی شہر ہے جسے پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے فیصل آباد میں پاکستان کی بہت سی سنتیں موجود ہیں جن میں ٹیکسٹائل میلز انجینرنگ یونٹس اور فوڈ پروسیسنگ یونٹس شامل ہیں فیصل آباد کی کل جی ٹی پی بیس اشاریہ پانچ میلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان کی کل جی ٹی پی کا سات فیصد بنتی ہے نمبر دو پر لہور شہر آتا ہے جو صبح پنجاب کا دارال حکومت ہے یہ شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اس شہر میں نو ہزار سے زیادہ انڈسٹریل یونٹس بھی موجود ہیں لہور میں بہت سے پروڈیکشن یونٹس بھی کام کر رہے ہیں لہور شہر کی کل جی ٹی پی چوراسی میلین ڈالرز ہے نمبر ایک پر کراچی شہر آتا ہے جو کہ انیس سو ستاسٹھ سے پہلے تک پاکستان کا دارال حکومت بھی رہ چکے ہیں لیکن اب یہ صبح سندھ کا دارال حکومت ہے یہ پاکستان کا کمرشل اور انڈسٹریل حب بھی ہے یہ دنیا کا ساتھوں بڑا شہر بھی ہے کراچی شہر میں بندرگاہ بھی موجود ہے جس سے پورے پاکستان کی تجارت ہوتی ہے کراچی شہر کی کل جی ٹی پی ایک سو چون سٹھ میلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستان کی کل جی ٹی پی کا پچیس فیصد بنتی ہے دوستو یہ تھے پاکستان کے دس امیر ترین شہر آپ کو ان شہروں میں سے کون سا شہر زیادہ پسند آیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل دوربین ٹی وی کو سبکرائب کریں اللہ حافظ